بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمان خاتیجہ سابر سیاسی حالات تو بہت ہی خراب تھے جہاں پر غلط فکریں ایک دوسرے کو تانہ بازی اور ذاتی باتیں بھی کسی جاتی تھی اب معاملات یہ ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی محفوظ نہیں ہے یہ سیاستدانوں کے کوئی پرسنل ہے جو وہ ہمارے اپنی ذاتی مفاعت کے لیے نیشنل سیکیورٹی تک کو بھی محفوظ نہیں رکھ لے شباز شریف مریم نواز کے لیے دو ویڈیو کے لیے اور مریم اورنزیب پرسنل حراثمت کی گئی لندن میں پی ٹی آئی سپورٹر کے جانب سے اس پر دسکشن کرتے ہیں ہمارے ہمارے تزدیہ کار آسیم ساما جود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتیجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارنزیب کے ساتھ جو لندن میں ہوا دیکھیں یہاں اور وہاں کی لندن کی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہے لوگوں کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز کسی کو بھی کسی کے سامنے بھی کھڑے ہوکے اپنے رائٹس کا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے دیکھیں کل آپ فرق خود ہی جان لیں کہ کل اس پہ اتنا برا بلا کہا گیا لیکن مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی آگے سے بولا ہو یا جا کے کسی جگہ پر کمپلین کیوں ایسا نہیں ہوتا آپ وہاں کسی سے بات کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے آپ کسی کو ہاتھ اٹھائیں یا کسی پہ کچھ چیز مارے تو پھر آپ کانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اگر آپ اس پہ اتجاج کر رہے ہیں تو اس پہ اپنے رائٹس دیتی ہے پی جائے سپورٹر کے جانب سے خانہ کعبہ بھی شباز شریف کی طرف سے اس کے بعد مریم اور ارمزی برمی یہ کہیں ایتھیکلی بھی ہے نہیں دیکھیں میری بات سکتے ہیں یہ ایماران خان نے لوگوں کو سکھایا یا خانہ کعبہ میں ہوا کیا ایماران خان صاحب نے جا کے لوگوں کو کہا تھا کہ ایسا کرو آپ دیکھیں عوام میں شور آگیا ہے آپ کا شوشل میڈیا کا دور ہے یہاں سے ایک رپورٹ چلتی ہے ٹھیک ایک منٹ بعد وہ پوری دنیا میں سفر کرتی ہے تو چیزیں چینج ہو چکی ہیں ہر بندے کو ایک میسیج جا رہا ہے ایماران خان صاحب پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے وہ آپ کو بتایا جلسے جلوس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تمام تر سٹیٹمنٹس جنسی اپنی بقیدہ پروجیکٹر پر دکھاتے ہیں کہ یہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ لوٹا ہے یہ ملک سے پیسے لے کے باہر گئے ہیں تو یہ چیزیں اب ایماران خان صاحب نے آگیا کھانا ہے لوگوں میں شعور ہے لوگوں میں شعور ہے اگر سیاستدانوں کا ہے تو عوام کو بھی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروفیشنل اور ایک پرسنل لائف بھی ہیں کیا اتنا جذباتی اور اگریسی ہو جانا ہے اور ایک خاتون پر بھی ہیں کیا اگرسی بھی ہیں یہ چھوٹی مثال ہے 25 مہین باقیہ ہوئی امران خان صاحب نے ایماران خان صاحب نے ایماران خان صاحب نے اگرسی کے لئے اور اسلام بات پہنچو تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا آپ کو وہ چیزیں بتائیں لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو گسیٹ کے باہر نکالا گیا ان کو مارا گیا ان کو پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا اور باقیدہ اور اگرسی کے لئے بھی تشدد کیا گیا اس پہ پھر کیا کہیں گی یہ ایک فطری عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے دیکھیں نا وہ میٹنگ سے نکلی ہے باہر یہ چیزیں ساری میڈیا نے چلی ہے سارے شوشل میڈیا پہ چلی ہے لیکن پھر ان کے سبر کر تحمل کا نظایرہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمارے دو ویڈیو اور ہمارے پی ایم ہاؤس سے ڈالیا اور ہمارے پی ایم ہاؤس سے ڈالیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور سیکیوریٹی کی حوالے سے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ماضی میں بہت ساری ویڈیو کال دیکھیں یہ چیزیں آڈیو کال یہ مریم ماضی میں ایسی چیزیں سامنے لے کے آتی رہی ہیں آج انہی کی چیزیں ان کے سامنے آگئی ہیں دیکھیں نا کیسا خدا کا عمل ہے یہ پچھلی دنوں مریم نواز شریف صحبہ ہی تھی نا جو لوگوں کی ویڈیو لے کے آئی تھی کہ یہ فلانے جج نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا اس کی ویڈیو آگئی اس کی ویڈیو آگئی اور رب کا نظام دیکھیں رب جب کسی پر مہربان ہوتا نا تو یہ ہی ہے اب میرے خیال سے رب عمران خان صاحب پر مہربان ہے اب چیزیں عمران صاحب کے حق میں جا رہی ہیں آنے والا وزیری آدم میں اگر ہم پولٹیکل ویڈیو سے سوچیں اگر سیاست ہماری کیا کچھ زیادہ اس طرف نہیں جاری کہ ہمارے اندرونی معاملات خراب ہو رہے ہیں جیسے کہ پی ایم ہاؤس کے دو آڈیوز لیک ہوئی ہیں کل کو خان صاحب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں جیسے ہیں تو یہ ہماری نیشنل سیکیوریٹی بھی حام ہو رہی ہے ہماری باہر مخالف ممالک میری بات سنیے اس میں اتنا ایشو نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک قدرتی عمل ہے اس سے ہم اوٹر لیوز پر ڈیمیج ہو رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چور گوسا اور کر کے لے آیا ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے لیکن ہونے نہیں چاہیے اگر کوئی بھی آدمی جو پی ایم ہاؤس جاتا ہے اس کا موبائل اس کو لاؤ نہیں ہوتا کہ وہ اندر جا سکے وہ باہر جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں نکالی گئی ہیں رکارڈنگ سامنے لائے گئی ہیں یہ ساری پری پلاننگ انہوں نے دیکھے کمیٹی بنا دی ہے اب تھوڑے دن میں پتا لگے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا رکارڈنگ باہر آئی نہیں چاہیے یہ ہمارے ملک کے لئے ایسا ہمارے دشمن ہیں آپ کو بتا کہ ہمارے نیبر انڈیا ہے ہمارے مخالق ہیں ایسا چیزیں اٹھاتا ہے اور وہ سا آرادین بریکنگ نیوز چلاتا ہے تو اتیاد کرنی چاہیے ہماری سیاست بہت گندی ہو گئی ہے اس سیاست میں ہمارے سارے ننگی کر دی ہیں اسی طرح ہوتا ہے ہمارے سیاست میں اور ہر چیز اگر یہ سیاست یا پرسنل سیاست اس سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس طرح لائے جا رہا ہے ذاتی مفات کے لئے سیاسی مفات کے لئے کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک بھی ہم بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی انٹرس دونوں ہی کیا کہہ دیمیج ہو سکتے ہیں اسے کے ساتھ اپنی مزبان کو دیں اجازت آپ سے اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ